اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس ٹرٹس کا چینل اور میرا نام ہے وقاس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی او ایس آئی موڈل کی اوپر جی ہاں بہت ہی زیادہ امپورٹن ٹاپک ہے او ایس آئی موڈل اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس موڈل کے اندر سے بہت سے قویسٹنز آپ کے پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں اور آپ ہائیر لیول پہ کر سٹیڈی کریں نیٹورکنگ سے ریلیٹر تو آپ کے لئے یہ موڈل بہت زیادہ ہیلپفل ہوگا ان ایڈوانس سٹیڈیز نیٹورکنگ کے اندر تو یہ جو موڈل ہے اسے بنتا ہے جی اوپن سسٹم انٹر کنیکشن او ایس آئی سٹینڈ فار اوپن سسٹم انٹر کنیکشن یہ ایک موڈل ہے او ایس آئی بیسیکلی ایک موڈل ہے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے for different devices to communicate with each other even if their architectures are different تو اس کو ڈیولپ کس نے کیا آئی ایس آئی سو نے انٹرنیشنل سٹینڈ اورگنیزیشن نے 1983 کے اندر آئی ایس آئی ایس آئی کے دارہ ہے آپ اگر ڈی جو اور سٹینڈ کی بات کریں جو میں نے لیکچرز اپلوڈ بھی کیا آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں پلیلسٹ میں تو اس میں بتایا تھا ڈی جو اور سٹینڈرز کو جو properly جو ارگنیزیشنز جو اپروف کرتی ہیں ان میں یہ ایک آئی ایس آئی ایس آئی دارہ بھی شامل ہے انٹرنیشنل سٹینڈ اورگنیزیشن تو انہوں نے 1983 کے اندر یہ objective کے اندر پوچھا جار سکتا ہے 1983 کے اندر یہ موڈل کو ڈیولپ کیا تھا اور اس موڈل کا مقصد کیا تھا main purpose is to connect two machines even if their architecture is different کہ دو جس سسٹمز ہیں دو کمپیوٹر مشینز ہیں ان کو آپس میں نیٹورکی اوپر communicate کر آیا جائے چاہے ان کا architecture ان کا design ان کا layout different ہی کیوں نہ ہو مطلب وہ کسی اور نیٹورک میں ہی کیوں نہ موجود ہو لے کر وہ پھر بھی easily communicate کر سکیں تو ایس آئی موڈل کا مقصد تھا دو different machines کو ان کے communication کرایا جائے even if their architectures are different اگر ان کا architecture differently you know design ان کا differently you know اب یہ جو ایس آئی موڈل ہے یہ basically آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر سات لیئرز ہیں اور ان سات لیئرز کے اوپر یہ موڈل کام کرتا ہے basically ان لیئرز کے جو نام ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں application, presentation, session, transport network, data link اور physical یہ سات لیئرز ہیں جن کی بنیاد پر او ایس آئی موڈل کام کرتا ہے یہ ساری جو لیئرز ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ separate function perform کرتی ہیں اور ان کی numbering آپ نے seven سے start کرنی ہے ساتوے نمبر پہ application لیئر ہے پھر چھتے نمبر پہ presentation ہے اور so on کرتے کرتے last پہ آپ کی physical لیئر موجود ہے تو یہ آپ نے اس ترتیب میں یہ لیئرز کو تیار کرنا ہے ایک بات یہ یاد رکھیں students کہتے ہیں sir ہم یہ ترتیب میں کرنی ہے بالکل آپ نے یہ organized جو form میں آپ کو دی گئی ہے ترتیب میں ہی آپ نے ان لیئرز کو تیار کرنی ہے ان لیئرز کو تین عصوں میں اس کو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو تین لیئرز کو ایک upper layers کہتے ہیں یہ upper layers ہیں اور یہ جو آخری تین ہے یہ lower layers ہیں ٹھیک ہے ان کو دو groups میں divide کیا گیا ہے upper layer کا کام جو ہوتا ہے کہ applications کی اوپر data کس طرح کام کرے گا internet کی اوپر applications سے data transfer کیسے کیا جائے گا یہ basically ان تین layers upper کا کام ہے ان کو one by one ہم study کریں گے جو نیچے تین layers ہیں network, data link اور physical layer ان تین layers کا جو کام ہے basically کہ how two machines communicate with each other and how these two machines send data from one machine to another data کس طرح آپ کر جائے گا physical medium میں سے data کس طرح جائے گا data large ہے تو وہ small کر کے کیسے جائے گا different networks پر کیسے جائے گا کوئی اگر problem آجائے اس کو کیسے data کو recover کریں گے network segments میں کیسے جائے گا packets میں جائے گا frames میں جائے گا یہ ساری نیچے layers کے اندر ہم detail میں study کریں گے تو یہ سات layers ہیں آپ ان سات layers کو اگر تیار کرنا چاہتے ہیں تو ایک آپ کو hint دے دیتا ہوں ایک sentence ہے اگر آپ یہ sentence سیار کر لیں یہ ایک sentence اگر student تیار کر لیں اور ان sentence کو اگر آپ اس sentence کو اگر صحیح طرح سے تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے لئے ان layers کا نام ترتیب میں یاد رکھنا کوئی مشکل کام بالکل نہیں ہے کس طرح اس sentence کے اندر ہر ایک word ہے اس کا پہلا جو character ہے اس کا پہلا جو character ہے اگر اس کو underline کر لیا جائے تو a for application p for presentation s for session t for transport n for network d for data link and p for physical تو آپ اس اگر sentence کو ہی تیار کر لیں تو یہ آپ کو layers یاد کرنا کوئی مشکل کام آپ کے لئے نہیں ہوگا لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ number number ہمیشہ seven سے start ہوگا seven سے آپ نے one کی طرف جانا ہے اب کیونکہ یہ مثال کے طور پر sender ایک device ہے اور ایک receiver device ہے تو ہم نے کہا ہے کہ دو different machines کے درمیان communication کے لئے model use ہوتا ہے اگر انکار کی texture different ہو تو یہاں پہ بھی سات layers ہوں گی seven six five four three two one اور ادھر بھی اسی سردیب میں ہوں گی seven six five four three two one یہ آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے اور data اسی طرح یہاں سے sender side پہ ان ساتھویں layer سے آتا جائے گا downward اور یہاں سے upward کی طرف receiving side پہ receiving side پہ یہ upward جائے گا data اور application layer پہ جا کے receiving side پہ data وہ application receive کر لے گی تو اس طرح communication ہوتی ہے ان layers کا one by one آگے ہم lecture ان کی اوپر detail study کریں گے کہ یہ layers کیسے کام کرتی ہیں how these layers are helpful in sending data from one device to another if ان machines have different architecture different design تو ان امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ topic جو ہے basic جو introduction اسی model کا سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ next lecture کے اندر next layers کے بارے میں discussion آپ کے ساتھ کی جائے گی تبدہ کے لئے اللہ حافظ